اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دینِ اسلام قرآن کا نام ہے لیکن ہم سے پوچھو کہ کس سے پڑھنا ہے دینِ اسلام حدیث پاک کا نام ہے علماء سے پوچھو کس سے حدیث پڑھیں کون سی کتاب پڑھیں کون سی نہ پڑھیں یہ پوچھو اس پر لوگ کہتے ہیں جی ساری کتابِ حدیث کی یہ پوچھنے کیا ضرورت ہے ہم نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہے ذرا بات اچھی طرح سمجھنا میں اب مثال دیکھ کر بات سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کھولے قرآنِ کریم لوگ کہتے ہیں نفع کی چیز ہے حدیث پاک نفع کی چیز ہے جس سے بھی پڑھو کہ فیدہ ہوگا جتنا پڑھو کہ فیدہ ہوگا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی ایک بندہ ایک مہینہ تک عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے اور فجر تک پڑھتا رہے اور رات بھر نہ سوئے اور پھر وہ دن کو کام کرتا ہے دن بھر نہ سوئے یہ کتنے دن جاگ سکتا ہے ایک مہینہ چل جائے گا بتاؤ بہت جلد بیمار ہو جائے گا بہت جلد ہو سکتا ہے جان بھی جائے اب کسی عالم سے پوچھو اپنے شیخ سے پوچھو جس سے بیعت ہے اپنے مرشد سے پوچھو وہ کہیں گے بھر نہیں عشاء کی نماز پڑھو سو جو صبح جلدی اٹھو تحجد پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو اشراق تک پڑھو بس اس کے بعد اپنا کام کرو کھانا کھاؤ پھر دن کو آرام بھی کرو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو رزانہ دس پارے پڑھتا تھا یہ کیسا پی رہا کہتا ہے ایک پارہ پڑھا کرو بھئی وہ کہتا ہے کہ ایک پارہ پڑھو تم موت تک پڑھو گے یہ رزانہ رات پر جاگے تم انہیں دس پارے پڑھے تو تم ایک ہفتہ بھی نہیں پڑھو گے تو آپ کے پیر صاحب تجھا رہے ہیں کہ اب زندگی بر پڑھو اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ پڑھو اس لئے اس نے ایک ہفتہ میں اتنا پڑھا دیا ہے کہ آئندہ پڑھنے کے لئے آپ تیاری نہیں ہو رہے لیکن یہ بات تو تب سمجھ جائے گی جب کسی پر اعتماد ہوگا برناپ نے کہنا دیکھو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں دیکھو حدیث پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں ایک ذرا اس کی عام سی مثال سمجھو جس کو آپ جلدی سمجھ سکیں اگر کوئی شخص حکیم کی دکان پر جائے طبیب کی پاس جائے وہ حکمت کا کام بھی کرتا ہو اور ساتھ اس نے پنسار خانہ بھی رکھاؤ اور وہاں پر خمیروں کی لین لگی ہو تو کوئی بھی خمیر لینا چاہیں تو حکیم سے پوچھیں گے یا بغیر پوچھ ہی کھا جائیں گے آپ دو چار خمیریں کھائیں اور ایک انشیس میں پوری ڈبیا کھا جائیں تو پھر دیکھنا رات وہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے حکیم صاحب کہیں گے یا تم مجھ سے پوچھ لیتے اس نے کہا جی آپ سے کیا پوچھ رہا ہے اوپر لکھا ہوا ہے مفرح قلب اس سے تو دل کو خوشی ہوتی ہے میں نے تو دل کی خوشی کیلئی کھایا ہے مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گئے وہ کہیں گے مفرح قلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کس نے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے یہ بھی تو ہم سے پوچھو آپ نے ہم سے پوچھا نہیں اور آپ کھا گئے دین اسلام قرآن کا نام ہے تو قرآن کس سے پڑھنا ہے دین اسلام حدیث کا نام ہے تو حدیث کس سے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح ذہنشین فرماؤ موسیقی